بسم اللہ الرحمن الرحیم مہربان رحم فرمانے والا ہے فرما دیجئے ان پیچھے چھوڑنے والے بدوی عربوں کو ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم سے جہاد کی جو بڑی سخت جنگجو ہے تم ان سے لڑائی کرو گے یا وہ ہتھیار ڈال دیں گے پس اگر تم نے اس وقت اطاعت کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا عجر دے گا اور اگر تم نے اس وقت بھی مو موڑا جیسے پہلے تم نے مو موڑا تھا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا سورہ الفتح کی آیت نمبر سولہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ناظرین آج کے دن کے والے سے آپ کے بتا چلیں کہ آج بدھ ہے سولہ رمضان المبارک چودہ سو بتیس ہجری سترہ اگست سن دو ہزار گیارہ ہے آج کے موڑز مہمان کا آپ سے تعارف کرائے دیتے ہیں جناب عطاور رحمان صاحب آج ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف فرمائے عطا صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں آپ شکر آپ نے خیریصے ہیں رمضان شریف ٹھیک جا رہا ہے جی الحمدللہ اب تو رمضان کا ماں کا دوسرا حصہ آخری حصہ شروع ہو گیا ہے چند دنوں میں لوگ اتقاف بیٹھیں گے اور نئی روحانی فضاء ایک دفعہ پھر عود کرائے گی اور ہم جلدی اس مبارک مہینے کی مسررتوں اور روحانیت سے مستفید اللہ کرے زیادہ سے زیادہ ہوں آمین آمین اور خاص طور پر دعاوں کی ضرورت ہے ملک کو قوم کو اور ساری قوم کو اس مبارک میں زیادہ سے زیادہ دعا کرنے چاہیے آپ کی جیسے پہلی خبر کی جانے پڑھیں گے ہماری لیڈ سٹوری ہے لیون پینیٹا کے بیانت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پاکستان سے تعلقات ہماری مجبوری ہیں پینیٹا حکانی نیٹورک کے خلاف کاروائی چاہتے ہیں لیکن اسنا بات ڈکٹیشن لینے پر تیار نہیں ہیلوری کلنٹن باز پاکستانی حکومتی اناثر کے حکانی نیٹورک لشکر طیبہ سے تعلقات اور پاکستانی ایٹمی احساسوں کے والے سے تشویش ہے امریکی وزیر دفاع چند معاملات میں پاکستان امریکہ سے اتفاق نہیں کرتا نہ وہ اپنے مفادات کے خلاف باتوں پر اتفاق کرتا ہے سوویت یونین کے بعد اسے تنہا چھوڑنا غلطی تھی مقامی طالبان معاہدوں کی آرڈ میں فائدہ اٹھاتے ہیں وزیر خارجہ ہیلوری کلنٹن سفارتی اور فوجی تعلقات دوروں ملکوں کے مفاد میں ہیں پاکستان میں جن اناسر سے خطرہ ہے ان کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں پینیٹا فوجی امداد کے لئے اسنا بات کو مخصوص اقدامات کرنا ہوں گے مغبی امریکی شہری کی بازجابی میں ایف بی آئی معاملت کر رہی ہے ترجمان محکمہ خارجہ جی اتا صاحب سے جانتے ہیں کہ اتا صاحب کس طرح سے دیکھتے ہیں ہلوی کلنٹن اور پینیٹا کے ان بیانات کیونکہ پاکستان سے تعلقات مجبوری ہے لیکن جو پاکستان کے مفادات ہیں وہ ہمارے مفادات سے ٹکراتے ہیں اور وہ حکانی نیٹورک سے تعلقات رکھے ہوئے ہیں پاکستان کے افواز اور پاکستان کے دیگر افسرانت کیا کریں گے اس پر دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے واحد سپر طاقت کی کوئی مجبوری ہے اور اس نے پاکستان سے کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خوش دلی سے نہیں رکھنے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی بھگتنے کے لیے تیار رہے ہیں صحیح اور اس کے ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ جنگ افغانستان جو سوویت یورین کے قبضے کے خلاف لڑی گئی اس کے فوراً بعد پاکستان کو تنہا کرنا ہماری غلطی تھی اس وقت آپ نے یہ غلطی کی اور اب پاکستان کے ساتھ مجبوری کے خوش دلی کے بجائے مجبوری کے تعلقات قیم کر کے آپ ایک اور بڑی غلطی کر رہے ہیں جس ملک کو آپ اپنا اتحادی سمجھتے ہیں جس ملک کے بارے میں آپ کا بھی اور ساری دنیا کا خیال ہے کہ آپ سوویت یورین کے خلاف جنگ اس کی مدد کے بغیر لڑ نہیں سکتے تھے اب بھی آپ کی رائے ہے کہ وہاں جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں اس میں پاکستان کا تعاون جو ہے وہ ناگزیر ہے اب اگر آپ اسی پاکستان کے بارے میں اس طرح کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ صاحب ہم تو نہیں چاہتے لیکن اب مجبوری ہے کیا کریں تو پھر آپ کو وہاں پیدا ہوتی ہیں تو ان کو تو کم از کم آپ خندہ پیشانی سے قبول کیجئے یہ کہ یہ ہمارا مجبوری کا عالم ہے اور وہ جو امریکہ میں کہتے ہیں کہ ضرورت کی شادی میریج آف کنونینس میریج آف کنونینس کو بھی انسان جو ہے طریقے سلکے سے نبٹاتا ہے آپ پاکستان کے قبائلی علاقوں پر ڈرون حملے کرتے ہیں یہاں کے شہریوں کو ہلاک کرتے ہیں اور پھر اس سے تعاون بھی مانگتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے اور پھر ایک اور بات کہی گئی ہے اسی بیان میں انہیں کہے جی پاکستان اپنے مفادات کے خلاف کسی بات پر اتفاق نہیں کرتا سوال یہ ہے کہ دنیا کا کون سا ملک ہے جو اپنے مفادات کو قربان کرتے کیا امریکہ اپنے مفادات کو قربان کرتا ہے بلکل نہیں اور امریکیوں کے ہاں تو یہ فکرہ روز مرہ بن چکا ہے ان کی ڈپلومیسی کا روز مرہ بن چکا ہے کہ اصل چیز دوست نہیں ہوتے پائیدار مفادات پائیدار ہوتے اور آپ نے مفادات کے خاطر ہی وہ کہہ رہا ہے نا کہ پاکستان سے تعلقات ہماری مجبوری ہیں جی اگر آپ کے مفادات جو ہیں اتنے ہی بودے ہیں اور اتنے ہی ناقص ہیں کہ واحد سپر طاقت اور دنیا کی مؤثر ترین ریاست ہونے کے باوجود آپ کو ایک مجبوری لاحق ہے تو کام از کم اس مجبوری کے جو تقاضے ہیں وہ تو طریقے اور سلیکے کے ساتھ ان سے اہدہ براہ ہوں بلکل اچھا ہیلوری کرنٹن صاحبہ نے پاکستان کا دورہ بھی کرنا ہے اس سے پہلے اس طرح کی بیانات کیا اعتماد سازی کو فروغ دیں گے یا اعتماد کا فقدان مزید بڑھے گا دیکھیں شام صاحب بات یہ ہے کہ اعتماد سازی کو فروغ تو نہیں مل سکتا ابھی کل ہی وال سٹریٹ جنرل کی یہ ریپورٹ شائع ہوئی ہے خبر کہ پاکستان کو اب امداد جو ہے اس کے لیے سکور بورڈ خفیہ سکور بورڈ پرفارمنس بیسٹ ہوگا اس میں کی دہشت گزی خلاف جنگ میں آپ نے کتنا تعاون کیا ہے اس جنگ میں کتنا تعاون کرتے ہیں اس حساب سے یعنی اجرت دی جائے پاکستان کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا کہ اس کو ملازم رکھا ہوا ہے اور ملازم جتنا کام دکھائے گا جتنے بندے ماریں گے جب اندر آپ کی یہ پالیسی ہے اور باہر آپ ایک سفارتکاری کے تقاضوں کے خاطر ایک بیان دیتے ہیں جو کہ شوگر کوٹڈ ہوتا ہے تو پھر اس سے اعتماد سازیف کو فروغ نہیں ملتا اب امریکی شہری جو اغوا ہوئے ہیں لاہور سے اس حوالے سے بھی کافی پریشانی کا شکار ہے امریکی انتظامیات دوسر جانب پاکستان کے پولیس افسران جا کے وہاں پر امریکی کونسل خانے میں سہر کرتے ہیں افطار ڈینر کرتے ہیں وہاں پر اس تمام معاملات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ایک طرف تو انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے جو رہنمات ہیں جو کشمیر کاؤس کے لیے کام کر رہتے ہیں فائی صاحب ان کو گرفتار کیا اس کے بعد پاکستان کے اندر امریکی شہری کا اغوا دیکھیں جان تک لاہور میں امریکی شہری کا اغوا ہے یہ اغوا نہیں ہونا چاہیے تھا اور غیر ملکی باشندوں کو تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے تاہم یہ عجیب بات ہے یہ بات ضرور جاننی چاہیے کہ وہ شہری یہاں پر کر کیا رہا تھا اس کی جو کامپنی ہے وہ کوئی معروف کامپنی نہیں ہے اور پھر اس شہری نے اپنے لیے حکومتی سرکاری حفاظتی گارڈ رکھنے نہیں دیئے تھے کیونکہ اس سے اس کا کہنا تھا کہ میں میرا پتا چل جائے گا لوگوں کو پتا دے گورا آدمی جب ایک گھر سے نکلتا ہے تو سارے شہر کو پتا چل جاتا ہے دوسری بات یہ کہ قوائف کا پتا ہونا چاہیے پولیس کو پتا ہونا چاہیے کہ کون کہاں پہ رہ رہے ہیں پولیس کو ریپورٹ کرنے چاہیے کہ ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں ہم یہ سکورٹی فرام کی جائے اگر امریکی ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ جہاں مرضی جائیں جہاں مرضی رہیں اور اگر ان کو روکنے کوشش کی جاتی ہے تو پھر اس پر اعتراضات شروع جاتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی جو کمپنی ہے اس کے بارے میں توئین سے پتا چلنا چاہیے کہ وہ یہاں پر کیا کر رہی تھے ایکنومک گروت ڈیولیپمنٹ کے نام پر اس پردے کی یارڈ میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے اور آج میں احتشام صاحب سبھو سبھو رہا تھا اسی امریکی شائری کے بارے میں کہ اس حساب کا تفسرہ تھا کہ اس کی سرگرمیاں ریمنڈ ڈیویس سے ملتی جو تھی صحیح اب اس کے جو حفاظتی گارڈ ہیں وہ بھی قبائلی علاقے سے آئے ہوئے ہیں اور مائنڈ جو ذرا اس بات تک توجہو کیجئے آج اسی غیر ملکی نشریاتی ادارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کا ایک ڈرائیور جو ہے وہ نوے ہزار روپے مہانہ تنخواہ پاتا تھا پاکستانی ڈرائیور یہ کوئی امریکی ڈرائیور نہیں نوے ہزار روپے تنخواہ لیتا تھا نوے ہزار روپے تنخواہ لیتا تھا آخر وہ ڈرائیور کیا خدمات اس سے لی جاتی تھی کیا کام کرتا تھا ڈرائیور کی آرڈ میں اس نے کس کو رکھا ہوا تھا ملازم اور ان کے پاس یہ فنڈ کہاں سے آئے بالکل صحیح جس میں پاکستان میں تو ایک ڈرائیور کو اچھی سے اچھی تنخواہ بھی بیس ہزار سے زیادہ اور جس کو بیس ہزار ملے وہ بہت خوش قسمت سمجھتا ہے آپ نے اس کو آپ نوے ہزار روپے تنخواہ تو اس کا مطلب یہ جو باقی لوگ اس کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کو کتنا کتنا مشاہرہ ملتا ہو ٹھیک ہے حضرت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے بھی امریکی یہاں پر ہے ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سفارتی یا کاروباری شخصیات کے روپ میں وہ کس طرح کی سرگرمیاں یہاں پر کر رہے ہیں ایک جاسوسی سرگرمیاں ہیں یا ان کے مقاصد واقعی کاروباری ہیں اور کاروباری تو یہ تھی نہیں یہ کمپنی جس میں تحت کام کر رہا تھا کاروباری تو نہیں یہ تو کوئی ایکنومک گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں مدد دینے کے لیے اس طرح کے ناموں سے اور اس طرح کے مقاصد کے تحت کئی کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور ان کے اندرونی مقاصد کیا ہیں ان کا پتہ لگانا چاہیے اور ان کے بارے میں پوری تحقیق کرنی چاہیے اور ظاہر ہے جب خود امریکی وزیر نے کہا ہے کہ پاکستانی حکام اس کی بادیابی کے لیے تعاون کر رہے ہیں تو اس کو اگر وہ قبائلی علاقوں میں وہ صاحب کام کر رہے تھے اور قبائلی علاقے تو پاکستان کے قبائلی لوگ تو بڑے غیور ہیں اگر انہوں نے کوئی حرکت وہاں ان کے مفادات کے خلاف کی ہے تو ظاہر ہے انہوں نے بھی اپنا جواب دی ہے ٹھیک ہے سر اگلی خبر کی جانے بڑھتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کا بیان ہے این ای سی ال کیس کے حوالے سے تحقیقات این ای سی ال کیس لاہور کے ڈیریکٹر نے رات کو ہی ایف آئی بلڈنگ میں بھم کی اطلاع دے دی تھی زفر قریشی حکومت ملزموں کی پشت پناہی کی وجہت تفتیش کاروں سے تعاون کرے چیف جسٹس عدالتی کام میں پھر رکاپٹیں ڈالنا شروع کر دی گئی ہیں بہت ہو چکا اٹورنی جنرل ہی بتائیں عدالت کیا کرے ریمارکس ڈی جی ایف آئی تحقیقاتی ٹیم میں شامل تفتیشی ارکان کے چھٹیاں منسوخ آج طلبی میرا دفتر داخلہ روکنے کے لیے بم کی افوا کا بہانہ بنایا گیا کیس کی فائلیں نہیں دی جا رہی ایف آئی اکام کسی کے دباؤ میں ہیں زفر قریشی عدالت کی ڈی جی پر برہمی بم افوا کے ذمہ داروں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم پھر ایک اور خبر بھی اس کے ساتھ ہی میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کا بیان شامل کرنا چاہیں گے کہ عوام کو حقوق دینے کا وقت آگیا شہباز شریف کراچی سے اسلامباد تک بے قائد کی ثابت ہو جائے تو ہر سزا بھگتنے کو تیار ہوں وزیرالہ کا الارٹمنٹ لیٹر تقشیم کرنے کی تقریب سے خطاب ظلم اور نائنصافی اب نہیں چلے گی اشرافیہ کو ریاستی پالتی اور انعامات سے نوازتی ہے تو غریبوں کا کیا قصور ہے میرا گھر اسکیم کے گھر اور پلوٹ مشرف نے انہیں پونے بیش دی آج تک کسی نے حساب نہیں لیا صدر مسلم لیگنون سب سے پہلے ہم عدالت عزمہ کے حوالے سے بات کریں کہ زفر قریشی صاحب کو تحقیقات سے روکا گیا تھا اور کل اس حوالے سے درخواست کی سمات بھی ہوئی زفر قریشی صاحب بھی پیش ہوئے اور انہیں تمام حقائق پیش کی اچیف جیسی صاحب نے اس کا سخت نوٹس لیا ہے کہ لاہور میں جب وہ اپنے دختر جانے لگے تو بم کے فاقہ خلا دے گئے ان تمام لوگوں کو آج تعلق کیا گیا ہے اس کیس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیے دیکھئے شام صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی دنیا کی کسی بھی حکومت پاکستان تو ایک اسلامی نظریاتی ریاست ہے کسی کی حکومت کے بارے میں اگر یہ تاثر قائم ہو جائے کہ وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹے ڈال رہی ہے وہ تحقیقات کرپشن کے خلاف نہیں ہونے دے رہی اور زفر قریشی کے کیس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے پانچ چھے مہینوں سے قدم قدم پر رکاوٹ ڈال جاری ہے کبھی اس کے خلاف شوک آز نوٹس جاری کیا جاتا ہے کبھی اس کو اس کے عوضے سے برطرف کیا جاتا ہے کبھی اس کے خلاف نئے الزام لگا جاتے ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی عدالت انصاف اس شخص پر اعتماد کرتی ہے کہ وہ ایک قیادتدار انسان ہے آفیسر ہے بہت جمعہ داری کے ساتھ کام کر رہا ہے اور جس کرپشن کے جس کی تحقیق کر رہا ہے آپ تحقیق تو کرنے دیجئے اس کے نتائج تو سامنے آنے دیجئے اس کے بعد آپ اگر وہ نتائج درست نہیں ہے تو آپ عالی عدالت پر اپیل کر سکتے ہیں بلکل صحیح لیکن ان کو تو تحقیقات بھی نہیں کرنے دی جاری ہیں آپ کو کس بات کا خوف لاحے کا ہے کل پتا چلا ہے کہ ان کے چار افسران کو بھی رخصت پر بھیج دیا گیا زفر قیش صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہیں جا رہا چا رہے ہیں انہیں زبرت سے بھیجا گیا جبکہ ڈی جی ایف آئی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود رخصت لی تھی آج دوبارہ یہ معاملہ بھی ٹیک اپ ہوگا آپ دیکھئے یہ ایک شوکس بنتا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کس طرح ایک کرپشن کے کیس کے بارے میں جس میں کچھ وزارات کے اہل خاندان کے نام آتے ہیں اور کچھ بڑے بڑے لوگ ملوث ہوتے نظر آ رہے ہیں ان کی راہ میں کس طرح کی رکاوٹیں ڈال رہی ہیں اور دیکھیں ایک اس طرح کے ہی روئیے ہوتے ہیں حکومتوں کے جن کے خلاف پھر عوامی طوفان ابر آتا ہے بھارت میں اس وقت انا ہزارے نامی شخص نے جو بھارت میں کرپشن ہے اور بھارت میں بھی کرپشن جو ہے وہ تقریباً ہر محکمے اور ہر ستہ پر سرائط کر چکی ہے اور اس کے اور بھارتی وزیر آزم نے اپنے یوم آزادی پر اس کرپشن کا ذکر بھی کیا اور اب انہ ہزارے نے اس کے خلاف آج صبح سے بھوک اڑتال کر دی ہے غیر معیین اور گرفتار بھی کر لیا گیا اگر مشروط طور پر آپ چاہتے ہیں لیکن دیکھئے اس کے پیچھے بھارتی عوام جو ہیں وہ جمع ہو رہے ہیں یعنی بھارت میں کرپشن کے خلاف ایک عوامی طوفان اٹھ رہا ہے ایسا ہی اگر حکومت کی یہی رویہ رہا یہی ہماری حکومت کے لچھن رہے اور وہ برائے رات سپریم کورٹ کے فیصلوں کو غیر مؤثر بناتی رہی تو پھر عوامی اتجاج اور طوفان اس کے خلاف بھی اٹھ سکتا ہے اور ابھی آپ نے دوسری خبر جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے پڑھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ضرورت پڑھی تو عوام کے حقوق دلانے کے لیے لانگ مارچ بھی کر سکتا ہوں تو پھر یہ اپوزیشن کا فریص ہے وہ آئے اور اس کی قیادت کرے اور لوگوں کو ان کے حقوق دلوائے اور ملک کا جو کرپشن کا لوٹا ہوا پیسہ ہے جس نے بھی لوٹا ہے جتنا بھی لوٹا ہے صاحب ایک بریک لے جا رہے ہیں نظرین وقت ہے ایک بریک اپ بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید خبریں بھی شامل کریں گے آپ کی کال بھی شامل کریں گے آپ ہمارے صاحب تحقیئے گا موسیقی 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 پاکستان حکومت کے بعد اناثر کے اکانی نیٹ ورک سے تعلقات ہیں پینیٹا کا الزام کراچی میں راست سے اب تک چھے افراد کو قتل کر دیا گیا بھارت نے درہ سرکلوج میں پانی چھوڑ دیا متعدد دہات زیرعاب اور برطانیہ میں فسادات کو ہوا دینے کے الزام میں دو افراد کو چار سال قید کی سزا موسیقی اگر آپ کو خشام پہتا ہے ناظرین ہمارا نمبر ہے 0-4-2-3-6-3-1-2-1-6-9 آپ کی کال شامل کرنے سے پہلے کچھ مزید خبریں شامل کرنا چاہوں گا ایک خبر ہے مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی کے بوشتلے مزید پاکستانی عوام دبتے چلی جاری ہے مزید مہنگائی پیٹرول اور ڈیزل پر مارکٹنگ کمپنی اور ڈیلرز کے کمیشن میں اضافہ کر دیا گیا ہے ای سی سی نے سی این جی ال پی جی پر ٹیکس آئیت کرنے کا فیصلہ موخر کر دیا کمپنیوں کے لیے پیٹرول کے فی لیٹر مارجن 48 ڈیزل میں 41 پیسے اضافہ ڈیلرز کے لیے پیٹرول میں مارجن 50 ڈیزل میں 70 پیسے فی لیٹر بڑھا دیا گیا سارفین پر تین مراحل میں لاغو ہوگا اور اگلی خبر بھارت کے حوالے سے شامل کرنا چاہوں گا کہ بھارت کے چھوڑے ہوئے پانی سے قصور میں درجنوں دہات زیرہاب آگئے فصلیں تباہ ہو گئیں بدین میں پانچ افراد ریلے میں بہ گئے اور جنرل کیانی کے حوالے سے ان کا تفصیلی خطاب ہے جو انہیں یوم آزادی کے موقع پر ایپٹ آباد میں کیا تھا نظریہ پاکستان آئندہ نسلوں تک متقل کرنے کے لیے جد و جہود کرنا ہوگی جوہرال کیانی اور عطا صاحب کی جیسے پہلے کال آر بھی شامل کرنے چاہیں گے اسلام علیکم جی کون سب کا آس ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم کون سب بات کرنے جی اسلام علیکم کون سب بات کرنے جی اسلام علیکم آپ کو بھی اور عطا صاحب کو بھی میرا ایک سوال ہے آپ دونوں بھائیوں سے زر امریکال پوری سنگھ لیجئے کر مجھے اس کا جواب جائیے آپ لوگوں سے بھی ایم کیو ایم عوامی مفاد میں جاتی ہوتا ہے ابھی اس کے کرتو دیکھ لیں اتنے لوگ گاڑیاں جلی انگامے ہوئے ابھی پھر یہ واپس آرہے ہیں منشٹریاں مانگ اے این پی کیا جو گورنمنٹ پہ پریشر ڈال رہی اس میں عوامی مفاد دیکھتا ہے کاف لیک کو دیکھیں پپلز پارٹی کے تو کرتو تھی صاحبی دنیا کے سامنے چاروں یا ان کے مقابلے میں عمران خان نواز شریف اور جماعت سلامی مفاد نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے عامی ہیں عمران خان کا دماغ میڈیا نے خراب کر دیا کہ جیسے وہ پتہ نہیں ساری سیٹیں ہی وہ لے جائے گا میں گھنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ ایک سیٹ بھی نہیں لے گا یہ پاکستان کے لیے ایک جرنیل نہیں چاہیے جو ان کو سکھڑکوں پر الٹا لٹکائے مار دی ہے انہوں نے پاکستانی قوم اور صوبے بنانے کی باتیں قوم کے مسائل پر نظر ہی نہیں ہیں پلیز مجھے اس کا جواب دیں رائیڈو میڈ صاحب تینکیو بیر مچ آپ نے کال کی ابھی ہم اس پر بات بھی کریں گے عبدالرشید صاحب ہیں کراچی سے اسلام علیکم اسلام علیکم 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 جی رشید صاحب فرمائیے گا میری طرح سے آپ کو اور میمان ہیں ان کو بھی خلام ہو جی واریکم اور یہ جناب سے آج کل کے جو حالات ہیں اور دیشے بھی وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں لیکن جو پارٹی اور جو جماعت آتی ہے حکومت میں وہ یہ نئی بات کرتی ہے کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے ان سے کہے کہ خدا کے لئے ہمیں وہ پورانا پاکستان چاہیے ہمیں وہ قائد اعظم والا پاکستان چاہیے ہمیں وہ پورانا ترانا جو قائد اعظم میں لکھا وہ عوام کو سنایا جائے ہمیں وہ شوبے وہ عادتیں جبکہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا ہم نے بھارت سے جنگ کرتے یہ حضرت کشمیر کا علاقہ جیتا اب تب کچھ ہونے کے بعد میں پہلے بھی نیا نعرہ لگا تھا کہ نئے پاکستان کا چاہیے ہر ہوا بھائی عبدالرشیہ صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کیجئے اتا صاحب دو کال اس پہلے عمیر صاحب نے کہا جیگہ آپ ضرور سوال کا جواب دیجئے گا کہ ایم کے ام جو دیجئے اس پر فرمائیے گا کیا کہنے گا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم کا حکومت میں آنا جانا لگا رہتا ہے اور آنکھ پوچولی کا جو کھیل شروع ہو ہوا ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور ایم کی ایم دونوں عوام کو دھوکہ دے رہی ہیں اندر سے وہ ملی گئے ہیں اور یہ میز ایک ڈراما رچھایا جاتا ہے ایم کیو باہر آ جاتی ہے پیپلز پارٹی پھر منتے کرتی ہے پھر وہ کچھ شرائط منواتی ہے پھر وہ چلی جاتی ہے تو یہ ڈراما جو ہے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے مسلسل اور آنکھوں میں دھول جالی دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں جو قتل و غارتگری کا بازار گرن ہے اور خود وہاں پر جو صوبائی وزارت داخلہ ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس فیرستیں موجود ہیں اور ان فیرستوں میں ان تمام جماعتوں کے کارکن شامل ہیں جو اس وقت کراچی میں برسر اقتدار ہیں یا جن کا آنا جانا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی میں جو قتل و غارتگری کا کھیل کھیلا جا رہا ہے منصوب انسانوں کو ٹارگٹ کلن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور خون کی ندیاں باہی جا رہی ہیں اس کے ذمہ دار پیپلز پارٹی اور دوسری وہاں کی اتحادی جمعتیں ہیں جو ایک دوسرے سے علیدہ نہیں ہوتی ہیں ہوتی بھی ہیں تو دھوکہ دیتی ہیں اور پھر یہ کام جاری رکھا جاتا ہے اس کے پردے میں تو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس میں کراچی کے شہریوں کا بالغ نظر باشعور شہریوں کا بہت اہم کردام لیکن صرف اب تو کراچی کے شہری جو ہے وہ تمام صورتحال کو بہت اچھی طرح سے جان چکے ہوں گے کہ کون کیا کر رہے اس لیے اب ان کو جو ہے وہ زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا فیصلہ بات سے کالر شامل کرنا چاہیں گے تنمیر صاحب ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی جی تنمیر صاحب فرمائے گا میں یہ بات ایک بات دیری بات مکمل ہوں گے ایک بات تو یہ ہے کہ منظور و ساہان کو یہ خواب آتے ہیں کہ اہم کم واپساری یہ خواب نہیں ہے تک کہ کل کو کتنے قتلوں ہوں گے ایک بات دوسرا بات ہے یہ جو اس سارا انتیاز دیا گیا یہ کس خسوٹی پہ دیا گیا ہے جیال لوگوں کس خسوٹی پہ کہ شرمیلہ فروکی بہت اچھا جوڑ بول لیتی ہے ٹی وی پہ آ کر بابر بار بہت اچھا تکتے لاہور کہہ لیتے ہیں تو بابا پھر المحاسبوں کی جو پنٹی کا رہ گیا ہے جنہا اسے بھی دے لینا تھا یہی کس خسوٹی تھی میر برنی ساؤتھ کوریا سے میں ساتھ فیصل صاحب بھی ہیں اسلام علیکم جی کیسے بات کروں ساؤتھ کوریا سے فرمائے گا فیصل صاحب کیا کہیں گے آپ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی جو صورتی راگی بھی چھے کہ اس ملک کو ابھی میں چار سار بات آ آپ کی چینل کے توصل سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک کو اگر کوئی بندہ پر چاہ سکتا ہے خیال ہوگا پرویز میں شرف یہ میرا دعویٰ شریف کا یہ نواز شریف یہ درداری یہ ملک کو لوٹرکس کا کچھ نہیں دے سکتے اس ملک کو صرف ایک پر سمچا سکتا ہے ہوا پرویز میں شرف تینکیو بیرمیت جی آپ کا پیغام پہنچ گیا جو آپ کہنا چاہ رہے تھے اور ہم بات کرنا چاہیں گے تنویر صاحب اور دیگر جو ہمارے لوگوں نے کال کی اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ جماعت اسلامی اور مسلم لیگنون کو ایک ساتھ مل جانا چاہیے اور ایک کالر کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرفی اس مشکل حالات میں ہمیں بچا سکتے ہیں کیا کہیں گے آپ جانتا کس بات اس رائے کا تعلق ہے کہ مسلم لیگنون عمران خان اور جماعت اسلامی کو مل جانا چاہیے دیکھئے ملک کے جو معروضی حالات ہیں اور جو زمینی حقائق ہیں وہ اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ وہ سیاسی جماعتیں جو پاکستان کی ترقی خوشحالی یہاں جمہوریت کا فروغ اور یہاں اسلامی تزید بھی اقدار کو پروان ہوتے دیکھنا چاہتی ہیں انہیں لازمان کم از کم پروگرام پر متحد ہو جانا چاہیے اور اپنی اپنی ڈفلی نہیں بچانی چاہیے اگر بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ سولو فلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور چونکہ تھوڑے سے وہ مغرور بھی ہو چکے ہیں اس وعالے سے ان کو عوامی حمایت مل رہی اس وجہ سے وہ نوازشیر صاحب کے خلاب بھی بیانات دے رہے ہیں اور وہ نہیں اتحاد کریں گا اندھانے والے لیکن دیکھیں سولو فلائٹ کریں یا نہ کریں یہ تو ان کا حق ہے اور اس کے وہ خود مالک ہیں اپنے فیصلوں کے لیکن اگر وہ ملک کی بہتری کے لیے سیاست کر رہے ہیں عوام کی خوشحالی اور فلاہ کے لیے جدوجود کر رہے ہیں تو انہیں پھر کوئی ایسی پالیسی اختیار نہیں کرنی چاہیے جو اس پر منتج ہو کہ جو جماعتیں ہیں مصبت پروگرام والی ان کے وورٹ تقسیم ہو جائے رائٹ ٹھیک ہے کچھ مزید کالا شامل کریں گے قاسم صاحب ہے ملتان سے اسلام علیکم جی علیکم جی قاسم صاحب میرا سر یہ سوال ہے یہ بتائیں کہ صوبے بنانے کے جو چکر چلا رہے ہیں کیا صوبے بنانے سے مسئلہ حل ہو جائیں گے ٹھیک کچھ اور پوچھنا جائیں گے روٹی دستیاب نہیں ہے یہاں بھی ہر آدمی پریشان ہے بیروزگاری کا عالم ہے اور یہ صوبے کا چکر چلا رہے ہیں نیا عوام ٹھیک ہے کاسم صاحب مصطفی صاحب کی کال شامل کریں گے لہور سے اسلام علیکم والیکم میں ذرا مختلف انداز میں آج بات کروں گا کہ اگر قوم تھرڈ کلاس لیڈرز کو منتخب کرے گی اور انہیں ہار پنائے گی تو پھر گٹر کلاس جو ہے حکمران ہوں گے اور پھر اگر ڈاکووں کو بتا کو ٹارگٹ کلوروں کو یہ ہار پنائے گی تو ان کی قبروں پہ بھی کوئی مخفرت کرنے والا نہیں ہوگا یہ عالم میں ہم جو جیسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جنہیں ہم حکمران بناتے ہیں ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں اور جو ظالموں کو اور ٹائرنٹس کو ہار پیناتے ہیں پھر ان کے گھر کوئی گھر محفوظ نہیں نہ ٹارگٹ کلی بیرمچ مصطفی صاحب آپ نے کال کی لہور سے عثمان صاحب کی کال شامل کرنا چاہیں گے سعودی اور اب جدہ سے ہیں اسلام علیکم جی یہ عثمان بات کر رہا ہوں جدہ سے یہ جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں سیاستدانوں کی تو میں دو فکروں میں اپنی معذرت کھا ہوں تمام سیاستدانوں سے لیکن بولنا ضروری ہے کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ جو سیاست ہے یہ منافقوں کی جیل ہے یہاں بھونکتا کوئی اور ہے کٹتا کوئی اور ہے ہیں دونوں ایک نظر سے سیاستدانوں کے والے سیاستدان جی کہ تمام سیاستدان جا وہ منافقت کرتے ہیں عوام کو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور ان کا کردار اب سب کے سامنے کھل کر آ چکا ہے کیا کہیں گے سر آپ دیکھیں سیاستدان جو ہیں اگر منافقت کرتے ہیں اور عوام پر ان کا جو ہے ساری منافقت کا راز جو ہے وہ کھل گیا ہے تو پھر ہم عوام کی ایک ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب ووٹ ڈالنے بیلٹ بکس پر جائیں انتخابات کے وقت تو اس وقت پھر کسی اپنے ذاتی مفاد کو آڑے نہ آنے دے اپنی خاشات کے تحت ووٹ نہ ڈالیں ہم خالصتاں قومی اغراض اور جذبات اور مفادات کو سامنے رکھ کر ووٹ ڈالیں تو پھر سارے انسان برے نہیں ہوتے سیاستدان بھی سارے برے نہیں ہوتے ٹھیک ہے اچھے سیاستدانوں کا انتخابات کے ذریعے دنیا کی بالک نظر نظر قومیں انتخاب کرتی ہیں لیکن ان انتخابات کا شفاف ہونا بھی لازمی ہے اب یہ نہ ہو کہ کراچی میں جیسا ہوتا ہے کہ کلیشن کوف کلچر ہے وہاں پر بلٹ اور کلیشن کوف کے زور پر آپ ووٹ تبدیل کرا لیتے ہیں اور لوگ گھروں پہ ہی رہتے ہیں لیکن نائنٹی پرسنٹ ووٹ جو ہے وہ باکس سے نکلتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ حقیقی نمائندے ہیں تو ایسی صورتحال کا خاتمہ کیسے ممکن ہے دیکھیں ایسی صورتحال کا خاتمہ تو صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ جو جب انتخابات قریب آئیں اور جو نگران حکومت بنے وہ اس بات کو یقینی بنائے آئین کے تحت ایک نگران حکومت بننی ہے ایک تو موجودہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ جو اڑائی پونے تین کروڑ جولی جولی ووٹ ہیں انہیں ختم کر کے نئے ووٹوں کا اور صحیح ووٹوں کا اندراج کیا جائے خاص ہو پر کراچی کے والے سے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ وہاں پر اگر الیکشن ہو تو فوج کی نگرانی میں ہونے چاہیے جی وہاں الیکشن جو ہے وہ حقیقی مینوں میں غیر جانب دارانہ ہونے چاہیے اور ازاد فضاء کے اندر ہونے چاہیے جیسا کہ آپ نے ابھی کہا ہے شامسہ کے وہ کلاشن کوف کے زیر سایہ وہاں ووٹ ڈالے جاتے ہیں اور پھر نوے فیصد اپنے حق میں نتائی سامنے آ جاتے ہیں یہ وہاں کی فضاء ختم نہیں ہوگی جب تک تب تک وہاں پر صحیح نمائندے بھی نہیں آئیں گے اور کراچی کا امن بھی نہیں بحال ہو سکے سر دو کالوج ہمارے ساتھ تکافی دیر سے ہیں اشرف صاحب ہیں سعودی عرف سے اسلام علیکم جی والیکم سلام جی جی اشرف صاحب فرمایے گا آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ بار کریں گے اسلام علیکم جی والیکم اسلام اشرف صاحب فرمایے گا سعودی عرف سے آپ پوچھنا چاہیں گے یہ لطابس ہے اس کو پاکستان سے کیوں نکالا گیا ہے اور یہ ان کو ہم دی بہت بغیر تکین ہے جو پیسے لے لیتی ہے کونت میں آ جاتی ہے پیسے نہیں جلتے کونت سے بات چل جی جاتی ہے یہ بات کی خدمت کرتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے جی تینکیو ویرے مہ جی ابھی ہم پوچھتے ہیں سلیم صاحب بھی ہیں سیالکور سے اسلام علیکم سلام علیکم سیالکور سے سلیم شروع نہیں سیالکوران پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر مسلم یعنی کافروں کے ساتھ دوستی اچھے نہیں ان کو اپنا دوست مت سمجھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قومیں کبھی فلان ہی باتیں جن پر نا اہل حکمران مسلط ہوں لیکن ہمارے پاکستان میں تو نا اہل حکمران مسلط ہیں ایک چھوٹی میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے اس بارے میں ذرا فرمائیے گا ٹھیک ہے سلام سلام تینکیو ویرمیت جی کون کس کا ساتھ نہیں چھوڑا چاہتا دیکھئے امریکہ نے خود کہا ہے ان کے وزیر دفاع نے کہ پاکستان ہماری مجبوری ہے اور امریکہ ہمارے حکمرانوں کی مجبوری ہے جن کی جن کا کبھی اقتدار غیرانی اور ناجائز ہوتا ہے جب فوجی برسر اقتدار ہوتے ہیں اور جا اگر سیول آتے ہیں تو وہ پرلے درجہ کے ناحل اور کرپٹ ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یہ سب فوجی اور سیول حکمران جو ہیں وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرے اور سرپرستی ہے یہ ان کی مجبوری ہے اور پاکستان کی جو نہایت آلہ درجہ کی سٹریٹیجک پوزیشن ہے عالمی جغرافیے میں وہ امریکہ کی مجبوری ہے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مجبوری مجبوری کا کھیل کھیل رہے ہیں دیکھیں پاکستان کا مفاد اگر مفادات کی بات کریں جیسے امریکہ کہتا ہے کہ مفادات کی ہم بات کرتے ہیں اپنا مفاد ساملے رکھتے ہیں پاکستان کے اس وقت مفاد کیا ہے اور کیا وہ مفاد اس چیز کا تقادر کرتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ دوستے کو مزید آگے لے کر چلا جائے دیکھیں پاکستان کا مفاد ازاد خارجہ پالیسی ہے اور ملک کا مؤثر ترین دفعہ ہے مشرقی اور مغربی دونوں سراتوں کا وہ ہماری سرات جو بارت ساتھ کے ساتھ ملتی ہے اس کا دفعہ وہ ہماری سرات جو افغانستان کے ساتھ ملتی ہے اس کا دفعہ پاکستان کا پہلا مفاد ہے ازاد خارجہ پالیسی جو ہے وہ بھی پاکستان خارجہ پالیسی کو رہن رکھا ہوا ہے امریکہ کے پاس ہمیں اس سے نکلنا ہوگا ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں دشمنی نہیں چاہتے لیکن دوستی جو ہے وہ برابری کی شدہ پر اور بابکار طریقے سے اور اس کا ایک محسط طریقہ ہے کہ ہم امریکی امداد اور وہ جو کشکول پکڑا ہوا ہے اس سے نجات حاصل کریں اپنی معیشت کو اتنا مضبوط بنائیں بہت خوبصورت بات کی کہ ہم امریکہ سے دشمنی بھی نہیں چاہتے لیکن برابری کی سطح پر ہم ان سے باتشت کرنا چاہتے ہیں اور تعلقات رکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی مفادات ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے یہی ہماری خارجہ پولیسی کا بنیاد انصر بھی ہونا چاہیے ناظرین کالرز کی رائے بھی آپ نے سنیوں پر تفسر ہوئی سنا اور ہم تمام کالرز کے شکر گزاریں جنرل آج کے پروگرم کالز کی بڑھیں گے آج کے نوائے وقت کالرز کے جانب ناظرین آج کے نوائے وقت کالرز کے جانب جو ہم نے منتخب کیا ہے وہ سرور منیر راو صاحب کا کالرز لکھتے ہیں آئینہ در آئینہ کے انوان سے اور آج جنہوں نے لکھا ہے قومی اعزازات سوال یا نشان لکھتے ہیں کہ پاکستان کی یوم اعزازی کے موقع پر چودہ اگست کو حکومت پاکستان کی جانب سے نمائیہ کارکردگی اور خدمات انجام دینے والے منتخب افراد کو سیول ایوارڈز دینے کا اعلان کیا گیا مجموعی طور پر ایک سو پچیاسی شخصیات کو مختلف شعبوں میں ایوارڈز دینے کے لیے منتخب کیا گیا ان ایوارڈز کے والے سے میڈیا اور کئی دوسرے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے صاحب الرائے افراد نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور پہلی بار ایک ایسا ردعمل دیکھنے میں آیا جس کی مثال قومی تاریخ میں نہیں ملتی اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے سورور مرید راو صاحب سے اسلام علیکم سورور صاحب اسلام علیکم اسلام سورور صاحب آپ کے قولم کے والے سے جاننا چاہیں گے آپ نے کافی تفصیل دی ہے کہ کس کس وقت کب یہ قومی اعزازات کا سلسلہ شروع ہوا کس کس کو دیے گئے موجود حکومت نے جو یہ فیصلہ کیا ہے جن میں زیادہ تار پاکستان پیولز پارٹی کے لوگ ہیں یا وہ لوگ تعلق اداکاری سے ہے ان میں بڑے بڑے نام بھی آ رہے ہیں جن میں میرا کے نام بھی شامل ہے ان کو بھی اعزازات کے لیے منتخب کر لیا گیا کچھ اس پر بھی فرمائے گا کہ اس کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے کس طرح سے ان لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے قومی اعزازات کے لیے بات یہ ہے جی قومی اعزازات پاکستان کے آئین یہ آرٹیکل ہے اس کے تحت یہ نائنٹین فیفٹی سیون سے دیے جا رہے ہیں اور اس کا طریقہ قائر کیبنٹ ڈویین نے قوائد و زوابط بنائے ہیں جس کے تحت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے متعلقہ جو محکمے ہیں ان سے ایک خاص وقت میں اگر یہ تئیس مارچ کو جیسے نومددگی کی جاتی ہے تو اس سے کئی ماہ پہلے ان سے بازابطہ طور پر ایک تحریر کے ذریعے نومینیشن مانگی جاتی ہیں وہ دپارٹمنٹ کلچر کا دپارٹمنٹ ہے وہ جو آرٹسٹ ہیں ان کے دیتا ہے اسی طرح جو دوسرے دپارٹمنٹ ہیں وہ بھی دیتے ہیں اپنے ایکسیلنس کرنے والے لوگوں کو اور پھر ان کو متعلقہ وزارتیں جو ہیں وہ سکروٹنائز کرتی ہیں اور بہت سی دوسری ریپورٹس کو سامنے رکھتے ہوئے کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر وفاقی سطح پر کیابنٹ ڈیویین میں ان کی پروسیسنگ ہوتی ہے اور کیابنٹ سیکریٹری اس کے ان چارج ہوتے ہیں اور اس کے بعد ایک سمری بنتی ہے وہ سمری جو ہے وہ جاتی ہے پھر پرائم منسٹر اور صدر مملکت اس کی فائنل اپروول دیتے ہیں لیکن سربی ابھی جو ازازات جن لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں اور اس پر پوری قوم ایک دم محل کر رہ گئی ہے کہ کیا واقعی یہ لوگ اس چیز کے اہل ہیں کہ ان کو ازازات دیے جائیں اور یا پھر حکومت نے اقربہ پروری کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے جی چیز یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ زبان خلق کو نکار خدا سمجھیں اصل چیز یہ ہے کہ انصاف کرنا ہو یا کسی کو کسی کا حق دینا ہو تو وہ زبانی کلامی نہیں دیا جاتا بلکہ وہ اعزازات کو پیسٹن مارک کیا گیا ہے اگر ان میں انصاف کے تقاضے قواعد و ضوابط کے تقاضے مکمل کیا جاتے تو یہ چیز نہ ہوتی اور آپ نے یقینا مختلف میڈیا ریپورٹس میں بھی یہ پڑا ہوگا کہ عام طور پر سرکاری ملازمین فیڈرل سیکرٹری اور وفاقی وزراء کو اس قسم کے اعزازات نہیں دیا جاتے کیونکہ آپ خود دیکھئے کہ جنہوں نے جیسوں کو فائنلائز کرنا ہے اگر وہ خود ہی عبیدوار ہیں تو پھر یہ انصاف کے تقاضے اب رحمان ملک صاحب کا نام آرہ رہا ہے بابا روان صاحب دیگر جو نام ہیں سب کے سامنے ہیں اور روان کل ایسار دینے کے لیے کنسیدر کیا جا سکتا تھا گھر قوائد کے مطابق سے ملک میں کتنا آمن و امان ہے وہ آپ کو اور ہم سب کو پتا ہے اسی طرح شرمیلہ فاروقی صاحب کو یہ اعزاز دیا گیا ہے جن کو پولیٹکس میں بھی آئے ہوئے ابھی عدد کی مدد بھی پوری نہیں ہوئی اگر میں اس کو نیجس ونداز میں نہ لیا جائے اور اسی طرح ان کی کوئی کنٹریبیوشن سامنے نظر نہیں آتی دیکھئے اگر پارلیمانی نظام کو مستحکم کرنے میں مجھے ایک حیرانی ہوتی ہے جن لوگوں نے نمائع طور پر کام کی پولیٹیشن بھی اس میں ہیں دوسرے لوگ بھی ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا اور اصولی بات تو یہ جن کا حق نہیں بنتا جو اس پورے نہیں اترتے ان کو کس طرح کیا گیا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان چیزوں کا نوٹس میڈیا لے رہا ہے میڈیا تو ایک نوک کرتا بہت شکریہ ناظرین ضرور پڑی گا سرور صاحب کا کولم بہت اہم موضوع پر ہے اور ان کے کولم سے ایک ایوارز کے والے سے آپ کو انفرمیشن دینا چاہوں گا سیول ایوارز پانچ قسم کے ہیں اور ہر قسم کے چار چار درجے ہیں سب سے بڑا عزاز نشان پاکستان نشان پاکستان کے چار درجے ہیں نمبر نشان پاکستان نمبر ہلال پاکستان نمبر ستارہ پاکستان نمبر تمغہ پاکستان اسی طرح نشان شجاعت نشان امتیاز نشان قائد عظم اور نشان خدمت کے بھی چار چار درجے ہیں جو نشان حلال اور ستارہ اور تمغہ کھیلاتے ہیں اس پر ہم تھوڑی سی رائے لینا چاہیں گے تورمہ صاحب صاحب جی کیا کہیں گے آپ دیکھیں سرور پریر راو صاحب کا بہت جامع تفسرہ آ گیا ہے بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی ہی ورکروں کو اور اپنی ہی وزارہ میں یہ مٹھائی تقسیم کرنا شروع کر دیں گے اور ریوڈیاں باتیں گے بار بار اپنے ہی لوگوں کو اور اپنے ہی خوشحامدیوں کو تو اس پر پھر اس قسم کے تفسرے ہوں گے اور پھر اس سے آئین میں جو طریقے کار دیا گیا ہے اس کی بھی تضحیق ہوتی ہے اور اس سے بھی زیادہ جو تشویشناک بات ہے کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ان ازازات کی کوئی اہمیت لوگوں کی نظر میں نہیں رہی اور دوسری بات یہ ہے کہ سر اب اس طرح کا جو درباری کلچر ہے کہ جو لوگ آپ تو خوشحامد کرتے ہیں یہ درباری کلچر بھی ختم ہونا چاہیے یہ جو ریوڑیاں بانٹنے کا ہے اور پنجابی میں ایک بڑا مشہور محاورہ ہے کہ بار بار اپنے میں بانٹی جاتی ہیں تو آنکھیں بند کر جو کام کیا جاتا ہے دیکھیں اس سے ایک تو تضحیق ہوئی ہے پوری قوم کی اور توہین ہوئی ہے اور اہل لوگوں کو نظرانداز کیا گیا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ آزازات قومی آزازات کہلاتے ہیں آپ جب ان کی اہمیت ختم کر دیں گے لوگوں کی نظروں میں اور جب کال آپ کسی اہل آدمی کو بھی دیں گے تو بہت شاید لینا ہی پسند نہیں کرے گا برکل سے تو اس طرح ان کا حشر یہ نہیں ہونا چاہیے ناظرین اس پر آپ نے تفسر آبی عطاورمہ صاحب کا ملائزہ فرمایا اب بڑھیں گے آج کے نوائے وقت اداریہ کی جانے ناظرین نوائے وقت کا اداریہ بھی پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے پاکستان کی سیکیورٹی امداد دہشتگردی کے خلاف کارکردگی سے مشروط کرنے کا امریکی فیصلہ امریکی مفادات کی جنگ سے نجات ہی ہمارے مفاد میں ہے امریکی خوار وال اسٹیٹ جنرل نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کی سیکیورٹی کے مد میں دی جانے والی اربوں ڈالر امداد القاعدہ اور اس کے تحادی شدت پسند گروپوں خلاف کارکردگی سے مشروط کر دی ہے آخری لائنز ہیں کہ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ امریکہ کو خدا حافظ کہہ کر خود نصاری کے لیے نئی راہیں تلاش اور اختیار کی جائیں جس کے لیے برادر ہمسایہ ملک چین پہلے ہی ہمارے جانب دست تعاون دراز کر چکا ہے اور صدر زرداری گزشتہ روز اسلامباد میں چینی وحف سے گفتگو کے دران خود بھی کہہ چکے ہیں کہ معاشی مشکلات سے نجات اور ترقی کے لیے چین کتاب ان کو پاکستان قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اس پر ہم عطا اور ریمان صاحب سے رائے لیں گے یہ تا سب کیا واقعی ہمیں ایک تو برابری کے ساتھ تعلقات آپ نے فرمایا کے رکھنے چاہئے دوسری بند ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اب امریکی جو امداد ہے ہم اس کو انکار کر دیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے آجی آپ اپنی امداد اپنے پاس رکھیں اور چین سے تعلقات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیے جائے دیکھیں اداریے میں نوائی وقت اداریے میں جس اہم ترین بات کی طرف تو جو دلائی گئی ہے کہ باہر تو لیون پینیٹا اور ہیلاری کلنٹن ایک طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور اندر یہ کام کیا گیا ہے کہ بقاعدہ پیمانے مقرر کر دی ہیں والسٹریٹ جنرل کی ریپورٹ کے مطابق اور پاکستان سے کہا جائے گا کہ یہ کام کر کے دکھاؤ تو اتنے پیسے دیں گے نہیں کرو گے تو یہ پیسے نہیں ملیں گے یعنی اجرت دی جائے گی پاکستانی کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر اجرت پر ملازم رکھا گیا ہے یہ ایک توہین ہے اور کم از کم وہ اپنی ہی ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت اپنی ہی عزت ملک و قوم کے لیے نہیں اپنی ہی عزت نفس کی خاطر وہ اس پر سوچے اور اپنے روخ کردار کو اداریے میں بالکل درست کہا گیا ہے کہ چین کی طرف کریں چین جو ہمارا مخلص ہمسائے ہے ہر برے وقت میں ہمارے کام آیا ہے اور اس نے ہر موقع پر بغیر کسی شرط کو آیت کیے پاکستان کو برابری کی سطح پر پاکستان کے ساتھ تعاون کیا ہے بلکل صاحب اور پاکستان نے بھی چین کے ساتھ تعاون کیا ہے یہ یک طرفہ کاروائی نہیں رہی لیکن دونوں میں جو تعلقات ہیں باہمی احترام کے ان کو زیادہ سے زیادہ مفید بنانا چاہیے اور یہ درست کہا گیا ہے نوائی ورک کے اداریے میں کہ اب صحیح وقت ہے کہ ہم اپنا رخ جو ہے وہ بدلیں اور اپنی منزل بھی بدلیں بلکل صحیح امریکہ کو خیر بات کہہ دیا جائے اور چین سے اپنے تعلقات کو مزید فروغ دیا جائے اس سے بہت شکریہ انشاءاللہ اگلی نشیس میں بھی بات ہوگی ناظرین آخرین نے فرمانے قائد عظم رحمت اللہ علیہ قائد عظم نے جمعت الودا سترہ اگرس سن انیس سو سنتالیس کو فرمایا تھا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان ان کا ممنون رہے گا اور ان کی یاد ہمارے دلوں میں ہمیشہ تازہ رہے گی جنہوں نے اس مقصد کے لیے اپنی جانے دیں اور وہ اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں بلکل پوری پاکستانی قوم آج بھی ان لوگوں کی ممنون ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے قیام کے دوران تکلیفیں اٹھائی جانوں اور مال کی قربانی دی اور لٹے پھٹے وہ پاکستان آئے اور ہمیں ایک آزاد وطن حاصل ہوا ناظرین اس پر ضرور غور کیا جائے گا اور لوگوں کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کی جائے گا اتشار مرحبان کو نباہ وقت تڑی سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی